اندور میں مغلوار کو پنجاب نیشنل بینک میں ہوئی سنسنی کے سلوٹ کی گھٹنا کا پولس نے پردہ فاش کر دیا ہے پولس نے رین کوٹ پہن کر پینک پہنچتے واردات کو انجام دینے والے آروپی کے پہچان ارون زنگھ کے روپ میں کر لی ہے جو ریٹائٹ فوجی ہے اندور پولس کمیشنر نے پریس کانفرنس میں پورے گھٹنا کرم کا سلسلے وار خلاصہ کیا پولس نے آروپی کی انتم لوکیشن 1172 سی سی ٹی وی کھنگال کر پتا کی آروپی کے گھر سے تین لاکھ نگت بندوق کارتوس پر آمد کیے پولس نے اس کھٹنا کا خلاصہ محض 12 گھنٹوں کے اندر کر دیا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل شام کو لگ بک چار بچ کے 41 منٹ پر پنجاب نیشنل بینک جو اسکین نمبر چون میں ست ہے وہاں ایک اپرادی اندر بھوسا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس نے وہاں فائر کر کے اور بینک کا مجالیوں کو ڈرہ کر اور ایک بینک میں پیسے بھر کر وہ نکل گیا بعد میں جب اس راشی کو ہم لوگوں نے کاؤنٹ کر آیا تو وہ لگ بک چھل آگ پل سٹھ ازار کے آس پاس وہ راشی تھی کٹنا بہت ہی گمبیر پکٹی کی دکھائی دیتی تھی اور اسی گمبیرتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولس ٹیم میں اپنے کام میں لگائے گی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اپرادی ایڈینٹیفائی کر لیا ہے اپرادی کے پاس سے کافی سامان ہمارے پاس جب تھو گیا اس کے گھر سے اور اپرادی کے پیچھے ہماری ٹیم میں لگاتار لگی ہوئی ہیں کیسے یہ سب چیزیں ہوئی وہ میں تھوڑا آپ کے سامنے کھلا سا کرنا چاہوں گا کیسے ہم لوگ اس اپرادی کے پاس سے پہنچے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل بھی جو میسیجز تھے اس میں ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ آدمی کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو کارن ہمیں سمجھ میں آتے تھے وہ جو سی 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 ٹی پوٹیج آپ سبھی لوگوں نے بھی وہ پوٹیجز دیکھے ہوں گے اس میں سب سے پہلے جو میرپون کارن سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ جو بندوق دکھائی دیتی تھی وہ لائسنسی بندوق تھی تو یہ بات سپسٹ ہوتی تھی کہ لائسنسی بندوق کا استعمال کوئی سیکیورٹی گارڈ ہی کر سکتا ہے تو پہلی چیز تو یہ تھی جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا ایک دوسری چیز جو ہمیں کیمرے میں دکھائی دی وہ یہ تھی کہ ایک راؤنڈ اس کی جیپ سے نیچے گرا اور وہ راؤنڈ اس نے اٹھا کے اپنے پاس رکھا عموماً گرے راؤنڈ کو اٹھانے کی جو ٹریننگ ہے وہ پولس گرمچاریوں کو یا آرمی کے گرمچاریوں کو دنیا کرتے ہیں اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نوملی اپرادی اس طرح کی گھٹنائیں نہیں کرتے ہیں اگر کسی کارٹوس کو کوئی اٹھانے کی کاروائی کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پولس یا آرمی کا بیگراؤنڈ اس میں شامل ہونا چاہیے عروپی شیطر لگر کا رہنے والا ہے جس نے گولی چلا کر چھے لاکھ چونسٹھ ہزار چھے سو روپے کی لوٹ کو انجام دیا تھا پولس گمشنر نے یہاں بھی کہا کہ آروپی نشی کا عادی ہے حالانکہ اس نے گھٹنا کو انجام کس کارٹ سے دیا اس بات کا خلاصہ اس کی گرفتاری کے بعد لگ سکے گا 47 سال کے ہیں سورے اروند کمار سنگھ ان کا نام ہے اور پہلے یہ آرمی میں کام کر چکے ہیں 99 سے 2006 تک اور وہاں ان کی عادتیں شراب کھوری اور سواستے کارٹنوں سے ان کو آرمی سے باہر کر دیا گیا اور باہر آ جانے کے بعد انہوں نے سیٹورٹی گارڈ کا کام کیا انہوں نے بینک آف انڈیا پالاسیا برانچ میں بھی قریب ایک دیڑ مہینے سیٹورٹی گارڈ کا کام کیا ہے اور مجھے لگتا ہے اسی کارانی یہ بینک کی گتویدیوں سے بہت اچھی ترے واقع تھا اور اکیلے گھٹنا کارٹ کر دنے کا ساز اس نے وہیں سے آنا سمجھ میں آتا ہے ابھی پچھلے ڈیڑھ سال سے اور یہ گولڈ مائن جویلرز ہیں وہیں پر سیٹورٹی گارڈ کا کام کر رہا تھا اور اپریل دکھ اس نے ایک کام وہاں کیا ہے اس کے بعد سے اب یہ بیروزگار اور گھر میں بیٹھ کر شراب پینے کا عادی ہے جو اس کے بارے میں جانکاری ملی ہے پریوار میں پتنی اور ایک اٹھارے ورش کی بچی ہے جو ان کے پریوار میں رہنے والا ہی ایٹا کا ہے اور وہاں سے یہاں اندور آ کر سیٹورٹی گارڈ کا کام کر رہا تھا پولیس کو ابھی پنجاب نیشنل بینک میں ہوئی لوٹ ماملے میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار پانسو بیس روپے اور برامت کرنا ہے گھٹنا کے کھلاسے میں تھانا وجہ نگر لہ سڑیا اور سائبر سیل کے ساتھ ساتھ ایک درزن ٹی میں لگی ہوئی تھی جس نے بارہ گھنٹے میں لوٹ کا کھلاسہ کر دیا جنہیں اب انعام دیا جائے گا اس میں جو ٹی میں ہیں وہ لگاتار ان کو جب یہ روٹ ملتا گیا ملتا گیا ایک جگہ ان کو کیمرے میں چہرہ بھی دکھائی دیا آپ نے دکھا ہوگا کہ وہ بیچ میں ماسک لگائے تھے بعد میں نے کیمرے میں چہرہ بھی دکھائی دے گیا اور گاڑی کا کلر بھی انہیں بہت کلیر ہو گیا کہ گاڑی گرین رنگ دی ہے اب ان کے پاس یہ ٹارس تھا کہ گرین رنگ کی گاڑی اس علاقے میں کہاں پارڈ ہو تو ایک پوری تیاری ان لوگوں نے کومنگ گشت آئی کی جس میں کی پوری ٹیم نے اس علاقے میں کوئی گاڑی تو پارڈ نہیں ہے اور پولیس اس معاملے میں تھوڑی صوبہ گشہ لی رہی کہ ایک گھر کے باہر انہیں وہی گاڑی پار کی ہوئی جس علاقے کے پاس کا کیمرہ انہیں دیکھنے کے لیے ملا تھا اس کے پاس انہیں وہ گاڑی کھڑی دکھائی تھی اور اس کے بعد ہماری کاروائی آگے پڑی ہے اپرادی کے بارے میں ابھی یہ جانکاری ملی ہے کہ اپرادی گھٹنا کرنے کے طورت بعد اپنی پتنی بچوں کو پیسہ دے کر اور طورت روانہ ہو گیا اور گھر میں ساری چیزوں کو چھپا کر پراند روانہ ہوا اور ابھی ہماری ٹیم لگی ہے اور موسیقی ہم اس کو بھی پکڑ لیں گے دراصل فرار آروپی ارون سنگھ بی او آئی کی شاخہ میں تینات رہا ہے جس بینک میں آروپی نے گھٹنا کو انجام دیا وہاں کوئی سرکشہ انتظام نہیں تھا یہاں ایک بڑی لاپرواہی ہے اندور پولس کمیشنر نے اندور کے جاگرک لوگوں دوارہ گھٹنا کے کھلاسے میں کی گئی مدد کے لیے دھنیوات دیا ساتھ ہی یہاں بھی کہا کہ آروپی کی پتنی نے شوروم سے پچپن انچ کا ٹی وی خریدا ہے اب پولس کے پاس آروپی ارون سنگھ کی آخری لوکیشن تو ہے لیکن اس کے بعد وہ گدھر گیا پولس اس بات کی جانچ میں جھٹی ہے